کراچی والو آپ کے ساتھ ایک پرتبہ پھر ہاتھ ہو گیا ہے یہ دوبارہ متحد ہو گئے ہیں کیوں متحد ہوئے ہیں یہ آگر جا کے بتاتا ہوں بوری مند لاشوں کے لیے بھتا خوری کے لیے یہ کنگلے تھے یہ موٹسائیکلوں پہ آتے تھے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں آتے تھے اب عرب پتی ہیں عرب پتی کہاں سے ہوئے آئیے سنتے ہیں وسیم اختر اور مصطفیٰ کمال کی باتیں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ کس طرح چائنہ کٹنگ سے پیسہ کمائیا کس طرح ان کی بیگمات نے قائد تحریک صاحب کو پیسے ٹرانسفر کیا آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں چسٹک ایڈی پی کا مطلب دو کروڑ کا پروڑ دو کروڑ کا مطلب ہے پندرہ آرام روپے کو ڈیوائیڈ تو ساڑھے سات سو دو دو کروڑ کے پروڑے ساڑھے سات سو پروڑے دو دو کروڑ کے شہر میں ہوں ایک چھوڑا گھڑا نہیں ملے آپ کو گئی میں میر کا اپنا جو بجٹ ہے چار سالوں کا اقریباً سوہ سو آرام روپے کا ہے وہ انہیں دو سو آرام روپے تھی ہو گئے میرے تو پورے ٹینیور میں ان سو آرام روپے خرچ گئے ہوں گے میں نے جا کے رات میں کوکن پارٹی تو کرنی نہیں ہے شرط کمانی ہے میں نے گھر والوں کو کہنا ہے کہ پیسے پکڑو آفستر لگاؤ پیسے پکڑو کچھرہ اٹھانے کا اختیار تو ہے نا اسی میر کے باگ نالوں کی سفائی کا اختیار تو ہے نا اسی میر کے باگ پیسے آرہے ہیں اٹھائیس ہزار امپلوئیز ہیں جو کہ ان تمام نالوں اور کچھرہ اٹھانے کے اوپر ہیں ان کی تنخواہیں تو جار ہی نا اس سسٹم میں اتنا اختیار ہے اتنا پوٹینچل ہے کہ کراچی کی منٹیننس ہو سکتی ہے اتنے کالے کرتو تھے ان کے ہمارا وائٹ پیبر کمپلیٹی ہو کے نہیں دے رہا لیکن سب سے پہلے تو یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ الزام لگا کون رہا ہے جس کا اپنا ریفرنس ہوا ہے نایب کا جو ابھی بیل بیفور اریسٹ گرا کے نکلا ہے کرپشن کے چارجز میں پھر جب نایب نے رییکٹ کیا کہ ہم پروپ کرتے ہیں یہ تیس ہزار کروڑ پر آپ کے تو جا کے معافی مانگ لی بانی ایمکو ایم کی جو طلاق کے پیسے تھے وہ مصطفیٰ کمال نے دیے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دور میں جو ہے وہ ای ڈیو آپ کی مسیس تھی تو وہ زیادہ بتا سکتے ہیں کیا کہیں گے یہ اوفیشل نہیں ہے نا معاملہ یہ تو انہوں نے چائنا کٹنگ کے جو پیسے ملتے تھے وہ تھے کے داروں سے کر کر آکے بھیجے ہیں اوفیشل نہیں ہے آتا جاتا اس کو کچھ نہیں ہے مجھے پتا ہے ایک لیٹر دے دیں انگریزی کا اگر یہ پڑھ لے نا عمرے کا ٹکٹ ہے اس کو اس وقت کی ایم کی ایم کا جو پریشر تھا بیروکریٹس کو دھمکا دھمکا کے آپ نے دیکھیں گے کلپس گالیاں دے رہا ہے کہیں کھڑے ہوگے اسپتالوں میں پیشنٹس کو گالیاں دے رہا ہے He's a mad man ملا پانی پی رہے ہیں آج کراچی کچھرا کنڈی ہے عیدر آباد کچھرا کنڈی ہے اور جیتوانے والوں سے کہو کہ بھئی ہمارا مسئلہ حل کرو تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو گھٹر لائنوں کا بھی اختیار نہیں ہے آج بھی وہی نعرے ہیں جو 35 سال پرانے تھے تھے کہ کوٹا سسٹم ختم کرو محسورین کو واپس لے کر آو مہاجروں کو نوکری دو نہ نعرہ چینج ہوا نہ باتیں چینج ہوئی نہ لوگ چینج ہوئے لیکن 35 ہزار سے زائد نوجوان ماں نے اپنے بچے دخنا دیئے چودہ قبرستان آباد ہو گیا یہ پرانی بوتل میں نئی شراب لے کر آ گئے ہیں کراچی والوں کو بے اکوف بنانے کے لیے آپ کو میری ماں آپ کو میری بہن آپ کو بے اکوف بنا رہے ہیں میرے بھائی آپ کو میرے بزرگ آپ کو پھر بے اکوف بنانے آ رہے ہیں کہ کراچی والوں کا مال لوٹ کر پیسہ لوٹ کر پھر کراچی کو آگ اور خون میں نہلانا چاہتے ہیں سیاسی انجنرنگ ہو رہی دیکھیں آپ سیاسی انجنرنگ ہو رہی ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں سیاسی انجنرنگ ہو رہی ہے اب یہ پس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں میں اس سے زیادہ کہنا میرے لیے مشکل ہے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا دیکھیں آپ نے جو بھان مطی کا کمبہ جوڑا ہے ذرا دیکھیں یہ پریس کون فریس کل کی پریس کون فریس ہے جس میں یہ لوگ سم متحد ہو رہے ہیں ذرا دیکھی ابھی سے لڑائی شروع ہو گئی آگے کیا ہوگا ذرا دیکھیں تو سہی سمجھナہی کر رہی ہے آج کار میں نے تو مشورہ دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں وفا کی حکومت سے بھی الگ ہو جانا چاہی password حکومت کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہی 생각 وفا کی حکومت سے بھی الگ ہو جانا چاہی اور صوبہ حکومت کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے سنیے ذرا یہ کل لوگوں کو نماز اور روزے کی تلقیم کیا کرتے تھے اخلاقیات کی اور آج یہ کہہ رہے ہیں جوڑ رہے ہیں اپنے ماضی سے کہ ہم کیا شریف ہوئے سارا زمانہ بدماش ہو گیا تیور دیکھ لیے ذرا تیور رسی جل گئی لیکن بل نہیں گئے ان کے طرح سنیے تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں جب جمع ہوں گے اور جہنم کی آگ سامنے دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے اللہ تعالی ہم نے دیکھ لیا اب ہمیں واپس دنیا میں بھیج تا کہ ہم مومن بن کے واپس آئیں کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہری بدماش ہو گیا آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو دیکھ کر مومن بننے کا فائدہ نہیں ہے اس وقت دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا اس وقت دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا